چھو 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 اب روزے کی رخصت کن لوگوں کو ہے کون لوگ روزہ چھوڑے کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت شریعت نے دی ہے اس لئے کہ روزہ تو ہم پہ فرض ہے لیکن شریعت میں ہر بار ایکسیپشنل ہوتا ہی ہے مستثنہ ہوتا ہی ہے کہ شریعت کچھ لوگوں کو باہر کر دیتی بھائی تم لوگ تم لوگ تم لوگ مت رکھو اس لئے کہ تم میں فلانی طاقت نہیں سکت نہیں ٹھیک وہ روزہ رکھیں گا ان میں کون لوگ جو ایکسیپشنل ہوں گے مستثنہ ہوں گے تو پہلا مسافر مسافر جو ہے مسافر کو اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دیں یہ اختیار ہے اس کو اس لئے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں بھی یہی بات فرمائی اور کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ فلیسم وہ روزہ رکھے لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسی گنتی بعد رمضان کے پوری کرو سورہ بخرا سورہ نمان دو آیت میں اکسو پچھے سی تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو ہم چھوڑے اس کا ہمیں اختیار ہے یہ ہمیں رخصت ہے لیکن اپنے سفر کو بہانہ نہ بنائے دوسروں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ایک انسان کو ڈھاکے ہوئے ہیں سب سایہ دے رہے ہیں آپ پہنچے کہا کیا بات ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیفی سے برداشت نہیں ہوئی آپ نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لئے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے کہ روزہ اس نے رکھا تکلیف سب کو رہی سب سایہ دے کے کھڑے تو کہا سفر میں جب کوئی رکھنا سکے روزہ تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ کتنوں کو تکلیف ہوئی اور بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے اور پھر شروع ہو جاتے ہیں میرا بیک اٹھاؤ میں روزے سے ہوں میرا یہ کرو تم نے روزہ نہیں رکھنا تم یہ کرو مطلب اس کو حمال بنایا ہے تیر خود دو ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں مانو آپ کو آپ جائیے گورنمنٹ آفیسز میں میں فلاں صاحب کا ہے جو مسلمان ہے صاحب نہیں آیا آج کیوں اپاس ہے ان کا تو کس پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھا ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ تنخہ تو اٹھا ہے مہینے کی برابر اور کام نہ کر اس لئے کہ آپ اپاس روزے سے ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے مارے لی وہ نوکری کا تنخہ آپ کے لئے حلال ہوں گی لینا اس مہینے کے اگر آپ چھٹیاں مارتے ہیں اور نہ ہی آپ کا یہ بولنا اس لئے کہ کیا تصور دینا چاہ رہے آپ دنیا میں کہ اگر مسلمان روزہ رکھیں گے تو گویا ایک سو بیس کروڑ کے آبادی پوری ناخص اور ناکارہ بن کے بیٹھیں گی پوری روزہ کے اندر یہ آپ تصور دی رہے کہ اب ایک صاحبہ روزہ رکھتے تھے ایسا دس مسلمان آ جائیں گے تو بڑا کر دیں گے پوری روزہ رکھیں گے تو ہم پہ احسان کریں گے آدھر دن آ جائیں گے ہافڈے چھٹیاں ماریں گے نہیں کوئی نیکی نہیں ایسا روزہ آپ کا جس میں آپ دوسروں پہ احسان جتائے گی میں روزے سے تو میرا کام کر ایکسٹر کام کر میرا حمالی کر میرا بوجھ کر میرے بسائے کر میرے کو پنکھا دے کوئی نیکی نہیں پھر یہ طاقت ہے رکھئے طاقت نہیں پھر چھوڑ دیجئے آپ کو اللہ کا معاملہ ہے تو میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مسافر کو حق ہے اچھا سفر میں چاہے تو آپ رکھے چاہے تو آپ چھوڑے یہ بھی اختیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کے اندر ایک جہاد کے لیے نکلے اور کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے توڑ دیا نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ توڑنے والوں نے کچھ کہا نہ توڑنے والوں نے رکھنے والوں نے جس نے توڑا اس نے اس لیے توڑا کہ اس کو کمی محسوس ہو رہی تھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور جہاد میں انسان کو طاقت لگتی ہے جس نے نہیں توڑا اس نے نہیں اس لیے نہیں توڑا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور طوانعی رکھ سکتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم اس حالت میں بھی لڑ سکتے ہیں تو رسول اللہ نے نہ ان کو برا بولا نہ اس صحابی کو برا بولا نہ اس صحابی کو تو گویا پتا چلا مسافر چھوڑ سکتا ہے دوسرا مریض مریض کو اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑے چاہے تو رکھیں یہ اختیاری مسئلہ ہے اگر لگتا ہے بیماری زیادہ بڑھ جائیں گی تو چھوڑ دیں لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایک وقت کی دواء آگے بچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے رکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں بہت سی بار ہوتا ہے ایسا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی ہاتھ ٹوٹنے کا روزہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اس سے کیا تعلق ہے مطلب ہاں کسی کو شگر ہے بلڈ پریجید ہے مسئلہ ہوتا ہے ہاتھ ٹوٹنے کچھ نہیں بس آپ بیٹھے روز کو لے کے ایک جگہ کوئی مسئلہ ہے روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کوئی کہیں میڈیسن سے ضروری ہے کمبل سری ورنہ یہ دخم بڑھ سکتا ہے تو ایک الگ شکل ہے ورنہ بہت سے ایسی بیماریاں ہوتی جس میں روزہ کا آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بہت سے ایسی بیماریاں جس میں روزہ کا اثر آتا ہے تو یہ آدمی تائے کرے اپنی صحت کے اعتبار سے اس لیے کہ اللہ کو جواب دے پبلک کو نہیں ملنا ہے آر میں روزہ سے ہاتھ اٹھا اور روزہ سے اللہ کیوں لوگوں کیوں بتا رہے آپ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے اپنے رب کے اعتبار سے آپ بات کیجئے سوچئے کہ میں کیا اللہ کو عذر دے سکوں گا یہ عذر کہ اس عذر میں میں جو ہے بھوکا رہ رہا ہوں جبکہ ایسے ہی عذر میں میں کئی کئی دن بھوکا رہا ہوں پہلے کام کچھ کے لی تجارت کے لی ٹھیک ہے اپنے فرائض ہے فرض روزہ میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان جان مجھ کے چھوڑیں گا اس لیے کہ یاد رکھیں ایک روزہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پوری زندگی بھر بھی آپ نفل روزے رکھیں تو اس ایک فرض روزے کی پور نہیں کر سکتا اس کے برابر اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو کبھی مت چھوڑی بلا وجہ روزوں تو مریض کو اختیار ہے اب ایسا مریض جس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے مریض بھی کیا کریں گا روزے بعد میں رکھیں گا مسافر بھی بھی بات میں رکھیں گا لیکن ایسا مریض جس کا مرض اس کو بعد میں وقت نہیں دینے والا ہو یا چاہے جوان ہو چاہے بوڑا ہو جوان بھی ہوتے ہیں جوان ہے لیکن شگر ہے کیا کریں گا روزہ نہیں رکھ پاتا ہے ٹھیک تو ایسا شخص کیا کرے جس کی بیماری ختم ہونے کے چانس نہیں یا کچھ لوگ ہیں جو کچھ دن تو رکھ سکتے ہیں ایک دن آر رکھ سکتے ہیں دو دن آر رکھ سکتے ہیں ان کا جسم اتا ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ دو دن میں ایک روزہ تین دن میں ایک روزہ تو باقی دو کا کیا کریں اور بعد رمضان بھی کوئی چانسس نہیں کہ اس کی بیماری اچھی ہو کہ وہ کریں تو وہ ہر ایک روزہ کے بعد لے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ٹھیک آج کا ایک روزہ چھوٹ گیا مسکین کو کھانا کل کا رکھوں گا تو چھوٹ گیا مسکین کو کھانا ایک مسکین کو اتنا کھانا کھلا جتنا آپ آسط کھانا خود کھاتے ہیں ایوریج فوڈ جو آپ پکائے سب سے اچھا طریقہ جو پکاتے ہوئے اس میں سے ایک نکالی ہے اور اس کو لے آ کر تحفتاں دے دیجئے یہ کھائیے ضرور نہیں بولنا کہ یہ فدیہ ہے میرے روزے چھوڑنے کا آپ دے دیجئے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گا بیمار جس کی بیماری میں شفاہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے جوانوں چاہے بڑھا اب بہت سے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑھا پہ یہ ختم ہونے کوئی چانس نہیں کمزوری ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں تو کیا یہ روزے چھوڑیں تو ہاں روزے چھوڑ سکتے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دیرا روز دیجئے کچھ لوگ بولتے ہیں ہم انتیس دن کو ایک ساتھ دیں گے تاکہ اس کی عید ہو جائے کپڑے بن جائیں کپڑوں کو نہیں دینا ہے پیسے یہ یہ فیدیہ ہے روز کے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے عبداللہ بن ابباس فرماتے تھے کہ دو لوگوں کھلائیں ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائیں بہرحال لیکن قرآن نے تو کہا تعامو مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو ایک مسکین کو اب ضرور کھانا کھلا دیں اسی طرح اور کون روزے چھوڑ سکتا ہے تیسرا وہ فرض جو روزے چھوڑ سکتا ہے یا جو ہے شروع ہونے سے یا چل رہا تھا تو اس کے روزے معاف ہے اتنے روزے لیکن اس کو بعد رمضان رکھنا پڑیں گے اس کا کوئی کفارہ نہیں بس وہ روزے بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑیں گے اور اسی طرح حیض اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو چھوڑ دی وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت رضا جو بچوں کو دودھ پلاری ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابو دعود اور نسائی کے رواعت آپ نے فرمایا نظم مالک اس کے راویہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ موقع کرنے اور نصف نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے روزہ لیٹ مطلب رمضان کے بعد رکھنے کی نمازیں اس کی عادی ہوتی ہیں نماز رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ موقع کرنے کی رخصت دی ہے جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں یہ اپنے روزہ موقع مطلب باد رمضان رکھ سکتی ہے باد رمضان رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ موقع کر سکتی ہے اس میں کوئی حرش اب اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ یہ ایک پیدر پر ان کو اولاد ہوتی ہے حمل ہے پھر رضات ہے حمل ہے پھر رضات ہے حمل ہے پھر رضات کیسے کریں گے چار پانچ اگر ان کو اولاد ایک ساتھ ہو جائے ایک کے بعد ایک کے بعد تو زہرش حمل رضات حمل تو کیا پورے چھوڑ دیں اور زہرشی بات ہے اب اتنے جمع ہو جائیں گے تو کیا یہ پورا کر سکیں کبھی زندگی میں ممکن نہیں ہوتا ہی ٹھیک تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو ابھی کھانا دیتے جو عورت یہ جان چکی کہ پہلے ہی کافی روز اس کی چھوٹ چکے ہیں مثال کے دور پہلے بچے کی حمل تھا ٹھیک اب حمل زہرشی بات ہے وہ روزمزان چلے گے پھر رزات آگئی دوسرے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا حمل پھر اس کی رزات شیر ہو گئی پھر تیسری اولاد ہو گئی اس کا حمل رزات تو زہرشی بات ہے کہیں روزے چھوٹ گئے اب کیا ممکن ہے کہ اتنے روزے ایک سو بیس ایک سو پچاس ایک سو سی روزے ہو رکھے چار پانچ سات سال کے جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے تو ارمان نے کہا کہ ایسا جب وہ امکان ہے تو ہر روز ایک مسکین کو کھانا دے دے وہ انشاءاللہ اس کے لئے کافی ہو جائیں اس لئے کہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو رہا ہے یہ خسم کا کہ وہ چاہتی ہے لیکن تک نہیں پاتی ہے اس لئے کہ بچے کے صحت کا مسئلہ ہے بچے کو دودھ نہیں پلیں گا ملیں گا تو اس کا حق زائے ہوں گا یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے اور بچہ بید اس کا رضا دودھ بھی پیتا رہا ہے اور اس کو روزہ رکھنے کی اللہ نے سکت دیئے تو رکھئے پھر رضا میں لیکن حمل میں میں ایسا ہو سکتا ہے کسی کو سکت تو رکھیں لیکن کسی کو ارتاخت توانائی خوت نہ ہو کمزوری ہو اولاد پر کوئی اثر پڑ سکتا ہو تو روزے فرض نہیں پھر ایسی اور اس کا بڑا اونچا مقام اس حد تک انسانی زندگی کو شریعت میں مخدس سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں خاتون آئی جو زانیاں تھی زنا اور زنا کے سزا ہم سب جانتے کیا ہے لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول زنا سے میرا حمل ٹھیر گیا ہے تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اب تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ سزا ملیں گی تجھے جا وہ گئی پھر وہ اولاد پیدا ہوئی پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ سزا دے دی جی تو کہا ابھی اس کا حق ہے تجھ پر جب یہ کھانے پینے لگے جب آ پھر وہ گئی اور بچے کو ساتھ لائی جبکہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا وہ کھاتا پیتا تھا اس نے رسول اللہ کے سامنے اسے کھانے کی چیز دی اس بچے نے وہ چیز کھائی اللہ کے رسول کو اتمنان ہوا آپ نے کہا کہ اس بچے کو لے لو اس سے اور اس عورت کو سنگسار کرنے کے حکم دیا گیا اسے ختل کر دیا گیا تو اندازہ لگائی انسانی جان کی حرمت کہ وہ اولاد جو پیٹ میں تھی اس کی کیا غلطی تھی اس زنا کے اندر اس کو سزا نہیں ملی اس کو پیدا ہونے ایک بات بھی سزا نہیں ملی اس لئے کہ ابھی اس کا حق رزات اسے رزات دودھ دیا گیا اس کے جب کھانے پی نہیں لگا اس کی حق اس کی والدہ سے ختم ہے تب اس کی ماں کو سزا دی گئی کہ اسے سنگسار کیا گیا اور جب اس کو مارا گیا اس خاتل گمان سنگسار سزا پتا ہے نا زمین میں انسانوں گار دیا جاتا اور صرف چہرہ اوپر ہوتا ہے جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی ہے علی بن نبی طالعہ وزن موجود تھی انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا اس کے چہرے پر مار دیا جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسن پر اُڑ گئے جس پر آپ نے کرہات کا اظہار کیا یہ زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسن پر اُڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرہات کی ضرورت نہیں اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر ستر مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لئے کافی تھی ستر لوگ اس لئے کہ اندازہ لگائی زینہ تو کونے میں کی تھی اس نے کسی جگہ آ کر نہیں بولتی تو کون دیکھنے والا تھا کوئی مانیٹر کر رہا تھا اس کو کس نے زینہ کیا کسی نے کہا پھر بھی آئی اور بولی اپنے گناہ کا اعتراف کی جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا تب بھی اس کو نو مینے کا محاقہ تھا بھاگ جاتی کئی کو واپس آتی پیدا ہونے کے بعد چھپ جاتی تب بھی وہ آئی اس کے بعد دو سال کا پھر چھوٹتی اس کو جا رزاد کے بعد آ تب بھی وہ نہیں بھاگی کتنی اس کی توبہ خالص تھی کہ تین سال بعد بھی صلی اللہ نے برابر آئی اور رسول اللہ نے پھر اس کو سزا سنوائی اندازہ لگائی تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ حدود پلانے والی رخصت ہے پھر ان کی صحت توانائی تندرستی کہ تو وقت حالات زمین زمانے لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسل کریں شریح حکم میں نے بتا دیا ڈاکٹر پرمیٹ کریں تو رکھئے اگر اجاد نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں ایتیاد کرنا اجادہ آپ کے لئے بہتر ہے ٹھیک اسی طرح کسی اور بھی عوضر سے اگر آپ کو دن کے کسی وقت میں بھی روزہ توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں ٹھیک وہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ربزان کا روزہ دس بجے کے بعد نہیں توڑنا ایسا کچھ بھی نہیں سفر مسافر ہو جہاد میں گئے ہو بیمار ہو کچھ بھی ہو آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو توڑیں گے دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے ابھی تو لگ رہا ہے سردر ٹھیک ہو گیا اور کب کبھی ختم ہوگی بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں لیکن دیکھتے ہیں انذار کرتے ہیں رکھ تو لیتا ہوں روزہ تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دن میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا کبھی بھی ایٹ اینی پوائنٹ آپ نہیں میرے سے زیمبرہ توڑ سکتا ہے کوئی زوال سے پہلے زوال کے بعد بہتر ہے کہ آپ روزہ دیکھ بھال کے رکھیں لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ میں رکھ پاؤں گا رکھ لیا بعد میں نہ ہو سکے تو بہلال کوئی حرج نہیں آپ دن کے کسی بھی وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں آپ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزے کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑیں گا اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے خضا کے آپ کو بعد میں صرف جو روزے کی خضا کرنا پڑیں گا بس اتنا ہی ہے اور جو بیماری کے وجہ سے روزے چھوڑ دے بڑھا پھے کے وجہ سے روزے چھوڑے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے آخری بز باب خضا روزے